بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو جو کرونا وائرس پاکستان میں پھیلتا جا رہا ہے آئے روز دن با دن کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے تب سے یہ بحث بھی منظر عام پہ آگئی ہے کہ کرونا وائرس پاکستان میں کیسے آیا بعض لوگوں کے یہ آراء ہیں کہ کرونا وائرس پاکستان میں ایران سے جو ظاہرین واپس آئے ہیں ان کی وریا سے آیا ہے اور بعض لوگوں کے یہ بھی آراء ہیں کہ پاکستان کے اندر جو کرونا وائرس آیا ہے یہ تبلغی جماعت کی وجہ سے آیا ہے جیسا کہ ہم سب جانتے بھی ہیں کرونا وائرس جو تفتان کی بارڈر کھولنے کی وجہ سے پاکستان میں آیا ہے اور ظاہرین کو چکنگ ان کے اچھے طریقے سے نہیں کیا گیا اور نہیں ان کو کرانتینا سنٹر میں رکھا گیا اس وجہ سے پاکستان میں کرونا وائرس آیا ہے یہ حکومت کی ایک نیا اہلی ہے حکومت کی غفلت ہے اور حکومت اپنی ناہلی کو چھپانے کے لیے حکومتی مشیر حکومتی لوگ یہ اراغ پیش کر رہے ہیں کہ کرونا وائرس پاکستان میں تبلغی جماعت کی وجہ سے آیا ہے تبلغی جماعت کی وجہ سے کرونا وائرس نہیں آیا بلکہ ایران سے جو ظاہرین آئے ہیں ان کی وجہ سے آیا ہے تبلغی جماعت کو خواہ مخواہ ہٹ کیا جا رہا ہے اس کو مورد الزام ٹھرایا جا رہا ہے جیسا کہ ہم سب جانتے بھی ہیں کہ تبلغی جماعت کے کردار وہ کسی سے بھی پوشیدار نہیں ہے مخفی نہیں ہے تبلغی جماعت پوری امت مسلمہ کی جماعت ہے وہ ایک مسلمہ حقیقت ہے جو لاکھوں نہیں کروڑوں انسانوں کی ہدایت کا ایک ذریعہ اور سبب بنی ہے اور تبلغی جماعت پوری دنیا کے اندر اس کا نیٹ وارک بھی پھیلا ہوا ہے اور یہ کوئی لاوارس جماعت نہیں ہے صرف پاکستان کی جماعت بھی نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان ہیں وہ تبلغی جماعت کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے مبستہ ہیں اٹیچ ہیں تو ہم سب تبلغی ہیں ہم سب تبلغی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں کوئی بھی انسان تبلغی جماعت کو بلا جواز بیار کسی وجہ کے ہٹ یا اس کو مورد الزام نہیں ٹھرا سکتا وہ شکریہ